صبر سے کام کرنا پیشنٹ سے کام کرنا سیلف کنٹرول کے ساتھ کام کرنا ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الشَّدِيد بِالسُّرَحْ پہلوان وہ نہیں ہیں جس کے پاس طاقت ہے وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ اللَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ إِنْدَالْغَدَبُ لیکن پہلوان مضبوط آدمی وہ شخص ہے جو گصے کے وقت پر بھی اپنے اوپر قابو نہیں چھوڑتا کنٹرول نہیں چھوڑتا مضبوط آدمی وہ میرے برادرز ان سیسٹرز کتنے سارے دنیا کے کام ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر کاش لوگوں کے پاس تھوڑا سا سبر ہوتا تھوڑا سا سلف کنٹرول ہوتا تھوڑا سا افو اور درگزر اور معاف کرنے کا مادہ ہوتا تو کام ہو جاتا تھا کتنے سارے کام ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے اٹک جاتے ہیں کیونکہ آدمی کے اندر سبر نہیں ہوتا ہے تو اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ایک مسلم کام کرے گا تو سبر کے ساتھ کام کرے گا اب وہ گصے میں نہیں آئے گا چاہے کسٹم میر کبھی کبھر موٹ خراب ہو کچھ بول دے چاہے باس کا موٹ خراب ہو کچھ بول دے چاہے کچھ رونگ ہو جائے کچھ الٹا ہو جائے کچھ کرنے گئے کچھ اور ہو گیا لیکن پیشنس زکی سبر سے کام کریں گے تو کیا ہوگا راستے وہاں سے بھی کھل جائیں گے جہاں سے ہم نے سوچے نہیں ہیں اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر اپنے گصے پر کنٹرول رکھیں اپنی مایوسی پر بھی کنٹرول رکھیں ہار نہیں ماننا ہے پیشنس سے کام کرنا ہے سبر سے کام کرنا ہے سبر سے ہم یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ ساری اسلام کی جو اچھی چیزیں ہیں اخلاقی طور پر ہیں وہ ہمارے اندر ہونی چیز سبر سے کام کرنا ہے